اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب یہ حال ہی میں میرا ایک بیان جاری ہوا تھا حضور سید اشرب میاں صاحب اور سید کمر الدین جمالی صاحب کے حوالے سے ان دونوں حضرات میں جو بھی معاملات ہوئے شوشل میڈیا پر سب آیاں ہیں اور سب جانتے ہیں کیا بات تھی تو اب چونکہ میرا ایک مشورہ تھا کہ شوشل میڈیا پر جو ہنگامہ آرائی مجھی ہوئی ہے اس سے بچ کر ہماری خانقہ کے جو بڑے حضرات ہیں جو سجادگان ہیں جن کو پوری ملت اسلامی اپنا قائد مانتی ہے اپنا رہبر اپنا مرشد مانتی ہے کیا ان حضرات کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ دو علماء میں دو جماعت میں دو تنظیموں میں دو بھائیوں میں اختلاف ہو تو بیٹھال کر سلجھایا جائے سمجھایا جائے جس کی غلطی ہے اس کے سر رکھی جائے اس ویڈیو کے آنے کے بعد جو مجھے کمینڈ آئے ہیں تو کچھ لوگوں نے تو بہت سراہا بلکہ اٹھانوے پچھانوے فیصد لوگوں نے سراہا کہ آپ کا مشورہ اچھا ہے آپ نے اچھے مشورے دیئے ہیں اور بہت اچھی بات ہے کسی نے کہا دعوت اسلامی زندہ بات کسی نے کہا اشب میاں زندہ بات کسی نے کہا قمر الدین جمالی صاحب زندہ بات اپنے اپنے لوگوں کے رجحانات تھے کمنٹس بے شمار ہیں ویڈیو پہ پڑھے ہوئے دیکھ لیجئے گا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب آپ کا لہجہ بہت سخت تھا آپ کا بات کرنے کا جو ایک طریقہ تھا وہ بہت کلک تھا کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ علماء خاموش رہیں آج یہ علماء کی خاموشی ہے اور علماء اپنے مشایق کے سامنے جی حضوری کرتے رہتے ہیں اسی لئے آج ہمارے پیروں کا لیبل کہاں پہنچ گیا اور علماء کا لیبل کہاں ہے علماء خانقاہوں کی پیروں کی تعریفیں اور قصیدیں پڑھتے رہے وہ وہیں ہیں مسجد کا امام ہے تو امام ہی ہے ایک خطیب ہے تو خطیبی ہے اور پیر صاحب کہاں پہنچ گئے فارچونر سے گھوم رہے ہیں بڑی بڑی خانقاہ ہیں انہوں نے تعمیر کر لیں وہ عالم جس نے ابھی تک قصیدیں پڑھے وہ ابھی بھی قرائے کے مکان میں رہ رہا ہے اس کی کنڈیشن وہی ہے جو دس سال پہلے تھی یہ بات سولہ آنے صحیح ہے جو میں عرض کر رہا ہوں خیر جن لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ کا بہت تیخہ لہجہ تھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بے باق علماء سے جن کے اندر غیرت باقی ہے وہ کھل کے سامنے آئیں کھل کے بات کریں قوم و ملت پگر آج آتی ہے چاہے وہ پیروں کے ذریعے آئے چاہے وہ خطیبوں شاعروں کے ذریعے آئے یا عوام کے ذریعے آئے تو ان کو چاہیے کہ کھل لم کھلا بولیں مساجد کے آئے ماں کھل لم کھلا بولیں خطیب کھل کے بولیں شورہ جن کو اللہ نے زبان حق بولنے کی دی ہے وہ کھل کے بولیں کسی کی چاپولیسی نہیں آپ اگر کہیں سے بیعت ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ اندھ بھکت ہو جائیں حرام ہو تبی جی حضور ناجائز ہو تبی جی حضور غلط ہو تبی جی حضور نہیں چاہے وہ پیر ہو چاہے وہ قائد ہو ہمارا اگر غیر شرعی کام پایا گیا معاملات اہل سنت کے خلاف کوئی کام پایا گیا تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے کوئی اندھ بھکتی نہیں ہے قبر جو ہے وہ رشتداری نہیں نبھائے گی نسب نہیں نبھائے گی اچھے عمال اچھے معاملات آپ کے ہوں گے تب قبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گی بہرحال میں آج اس لئے آیا ہوں کچھ لوگ کے کمنٹس جو تھے وہ کچھ ایسے تھے جو دل کو بے چین کرنے والے تھے تو میں اپنی وضاحت کے لئے آیا مجھے قوم کا درد ہے ملت کا درد ہے اس لئے میں آیا ہم لوگ مشورے نہیں دیں گے تو کون دے گا کیا مشورے دینے کے لئے بھی میار کی ضرورت ہے قط کی ضرورت ہے آقا علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ اکرام کا معمول دیکھیں مشورے جب ہوتے تھے تو صحابہ اکرام بھی حضور کو مشورہ دیتے تھے اور آقا علیہ السلام جب دیکھتے کہ فلا صحابہ کا مشورہ اچھا ہے تو آپ اس کو قبول فرما لیتے تھے آج ہی کنڈیشن کہ آپ بڑے پیروں کے تعلق سے نہ بولے کیوں نہ بولیں بھائی ہمارے گلے میں پٹا مذہب اسلام کا ہے ہم مشایخ سے اس لئے محبت کرتے ہیں کہ یہ خانقاؤں کے سجادگان ہیں علیہ السلام کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ موہ ہمارا ہے زبان آپ کی ایسا نہیں ہوگا سچ اور حق کا ساتھ ہم لوگ ہمیشہ الحمدلہ دیں گے ہم ہر خانقاؤں سے محبت کرتے ہیں لیکن اند بھکتی ہم کسی خانقاؤں سے نہیں کرتے ہیں پروردگار حق کہنے کی حق سننے کی توفیق عطا فرمایا جماعت اہل سنت میں اتحاد عطا فرمایا اور مذہب اسلام کا بول بالا فرمایا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ